ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے آئیوز کانسلنگ میں جو پارٹیسپیشن انشروٹ ہو رہے ہیں ان میں بونڈ ہے یا نہیں ہے کافی سے سیڈنٹس کی کواریز آتی ہے سر کن سے کن سے کولیج میں بونڈ ہے کیا اس کی فی سٹرکچر رہنے والی ہے کیا اس کی پیلنٹی رہنے والی ہے اور سر ہم نے بونڈ نہیں دیا تو کیا ہوگا سب سے جاہاں بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی تم ایڈمیشن لے رہے ہو اپنے دوستو کولیجی کی چھوڑنا ہے چلو مان لیا کسی بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بائی چانس جس کی پروبیلٹی بلکل کم ہوتی ہے مان لیچے کسی بچے نے گورنمنٹ ابھی سیٹ لے لیا اس کے پانسو پچاس نمبر آئی ہیں ابھی اس سال اس نے گورنمنٹ میں بڑی ایسے بی ایمیس گورنمنٹ کولیج میں ایڈمیشن لے لیا ہے پر انتو دوستو اگلے سال وہ اپی سے پریپریشن کرتا ہے یہ دوستو بلکل لیچ پروبیلٹی ہوتی ہے ایک سے دو پرسنٹ بچوں کے کیس میں دوستو اس نے پریپریشن کر لی بی ایمیس کے ساتھ ساتھ اس کے نمبر آگے چھت سو پچاس نمبر اب مانیے دوستو اب سیدھی سی بات ہے چھت سو پچاس نمبر آگے تو بی ایمیس کیوں کرے گا بھئی اب وہ کرے گا ایم بی بی ایس پہلی بات تو دوستو میں آپ کو کلیر کرنے والا ہوں ایسی پروبیلٹی دوستو دوستو بی ایمیس میں آپ کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے اور دوستو بی ایمیس میں ہی آجاتی ہے بہت جلدی فرس سیمیشٹر میں بچوں کی اس لئے دوستو آپ نے پہلے سال سے بڑی اچھی طرح سے پڑھنا پڑتا ہے اور دوستو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے سنسکت کا تھوڑا سا پورشن تھوڑی وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ نیٹ کی پریپیشن کرنا دوستو میں بے وکوف ہی مانتا ہوں دوستو بی ایمیس کے علاوہ سیدھا سیدھے نیٹ کی پریپیشن کرتے ہیں تو آپ کے دوستو اس سکور میں زیادہ اور بدلہ آئے کہ آپ کو ایمی بی ایسی کر رہے ہیں تو آپ ایمی بی ایس کے پاس ہی جاؤ دوستو دوستو ایسے بار بار راستوں میں بھٹکے ہی متنے جسے کرنے آپ کا آگے جا کے آپ کو ریڈیٹ نہیں کرنا پڑے کیونکہ کافی سارے بچے دوستو ایسے ہوتے ہیں دن کے اس سال تو ساڑھے پانسو نمبر آگے ہیں انہوں نے بی ایمیس میں ایڈمیشن لے لیا ہے اس نے دوستو اگلے سال واپس سے پریکٹس کی واپس سے نیٹ کی پریپیشن کی ساتھ میں بی ایمیس بھی کر رہا ہے وہ اس کے بس ماکس انکریز ہوئے پانسو ستر یہ ریالٹی ہے دوستو جاتر بچوں کی جاتر سنیریوں میں تو دوستو اب اس کیس میں کیا ہوا اس کا دوستو فرشٹ ہیئر بھی برباد گیا اس نے اچھے طرح سے بی ایمیس میں پڑھائی نہیں کیوں دوستو اس کے رینک بھی نہیں آئی جو بچہ دوستو کولے شٹوپ کر سکتا تھا وہ بچہ دوستو ابھی کئی نہ کئی پاس ہونے کے لالے مسکل سے پڑھ گئے ہیں اور اس کے ساڑھے پانسو ستر نمبر آئے ہیں اب یہ بتائیے اگلے سال ویسے بھی آج سال ہم دیکھتے ہیں مارکس انکریز ہو رہے ہیں بچوں کے رینک گھٹری ہے دوستو رینک بڑی بڑی جا رہی ہے بچوں کے مارکس بھی زیادہ آ رہے ہیں تو دوستو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا صحیح سے بات کروں گا آپ نے بی ایم ایس کرنے بی ایم ایس پر شٹک رہیں جس کے قرآن آپ کو آگے جا کے ایسے پریشانی نہ آئے اور کافی سارے لیجنٹس مہال لیجنٹس تو ایسے ہوتے ہیں پرائیوٹ کولیج میں ایڈمیشن لے لیں گے تین سال نیٹ کی پریپیشن کریں گے چوتے سال بولیں گے سر سوری ہم سے گلتی ہوگی ہم کیا کریں ہم نے جو پچھلے تین سال کی ریا رکھی ہے اس کو بھی کیسے اٹھائیں دوستو ایسے میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا آپ کے دوستو چھے مینے چھے مینے چھے مینے کر کے ڈگری لیٹ ہوتے جائے گے آپ کے بی ایم ایس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا نیٹ بھی نہیں ہوگا دوستو آپ ریگرٹ کے ساتھ بولیں گے کاش ہم سر کی بات مان لیتے کاش ہم نے بی ایم ایس میں فوکس کیا ہوتا کاش ہم اس کو کمپیریزن نہیں کرتے ہیں بی بی ایس کے طرح سے اور آج ہم ڈکٹر بن جاتے نہ کی ایسے بھگری لے کے گھومتے اور ہی آتی ہی ہمیں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو آپ کسی بھی کولیج کا انسٹوٹس کا ریجل چیک کر لیجے کافی سارے بچے کولیج میں فیل ہو رہے ہیں بی ایم ایس میں بی ایم ایس میں کیا کسی بھی میڈیکل کورس میں سارے آدھے سے زیادہ بچے فیل ہوتے ہیں یہ حاصل ریائلٹی ہے کوئی اچھا انسٹوٹ ہوگا دوستو پکا فیل کرے گا آپ کو ایک بار کے لیے دوستو سسل لی دے دیں گے بچے اور وہاں کے اکیڈمکس کی کوئی فیل نہیں ہوگا آپ یہاں پر ایڈمیشن لے لیجیے ہم آپ کو پاس کروانے کی گارنٹی لیتے ہیں پر ہم تو دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بس ایڈمیشن کروانے کی چال ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اب آتی ہے بونڈ کی باری کیونکہ کافی سارے بچے کا سوال تصریح ہے تو مان لیے چلو ہمارے میں کچھ سمسیا ہو جاتی ہے گھر پہ ہمیں لیپ کرنا پڑتا ہے ہمیں بائی چانس مان لو آپ مل گیا ہمیں ایم بی بی ایس پھر آپ بتاؤ سر ہماری کیا پروسیجر رہتی ہے کیا سر ہمیں کولیس لیپ کرنے کی عنومتی رہتی ہے کیا ہمارے دوستو ڈوکومنٹس واپیس مل جاتے ہیں کیا ہم آگے فردر سٹیڈیز میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی بی ایم ایس تو کر رہے ہیں ہم ساتھ میں ایس ای ای ایم ٹی ایس کی بھی تیاری کر رہے ہیں یہ آس ای ایل ٹی کورس کے ساتھ نوکری کی بھی تیاری کرتے ہیں بچے سرکاری دوستو ان کو ملنے کے بعد کولیج بھی کیونکہ کسی کسی کی فیملی کنڈیشنز کے ساتھ نوکری جلدی چاہیے ہوتی ہے تو ہم انسٹینٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ یہاں چلو آپ کی تو ریزنیبل ہے کہیں نہ کہیں پریپریشن کرنا تو دوستو ہم انہیں پرموٹ بھی کرتے ہیں کافی ساتھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ابھی پولیس میں جوب لگ جاتے ہیں سیسے جیڈی میں لگ جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں بی ایمیس کرنے کو گورنمنٹ سیٹ کو دوستو وہ کہیں تک ٹھیک لگتا ہے میرے کو پرندوز دوستو ابھی پرائیویٹ کر رہے ہو پرائیویٹ بی ایمیس کر رہے اور دوستو آپ پریپریشن کر رہے ہو ایسے سی کی تو دوستو جوک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا کیونکہ دوستو آپ کے پرائیویٹ میں ہی آپ کے بارہ سے 20 لاکھ روپے تک لگ جاتے ہیں تو دوستو اتنے پیسے بھی برباد نہ کیجئے اور آپ کو دوستو گروپ دی کیونکہ چیئے تو آپ وہاں پہ جا کے سیدھا کر لیجئے کیونکہ دوستو اتنے پیسے بی ایمیس کر کے بھی کما سکتے ہیں پرائیویٹ کی کیس میں میں سیدھا سیدھا کاؤں گا آپ نے پروسیز رہتا ہے دوستو یہ رہتا ہے میں سیدھا سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں دوستو آپ سے بون بون کیا ہوتا دوستو ایک سٹیم پیپر ہوتا ہے سٹیم پیپر دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا سٹیم پیپر پیویٹ 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 کی سٹیم پیپر دوستو پورا اپنی ساڑھے چار سال کی فیس ہے مان لیجی کسی دو لاکھ فیس ہے تو 2 4.5 سیدھا سیدھا کر لیجی گا اس کی دوستو ٹوشن فیس بھروا لیں گے آپ سے تو دوستو آپ 9 لاکھ روپے بھروا دیں گے اور آپ کو دوستو دوکومنٹ جب بھی سمیٹ ہوتے ہیں ان سا آپ دو لیں گے ڈوکومنٹ سا بچ لی ایم س کرنے سے دوستو آپ کے دوکومنٹ سا چلے گے تو آپ کے دوستو کہیں پہ بھی موکری نہیں ملے گی آپ کو پتہ ہے سرکار موکری میں بھی جمع ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی فرم کو بڑھتے ہیں تو ہاں پہ بھی آپ کے دوستو آپ کے دوکومنٹ سے دیکھ جاتے ہیں کسی سنیریم دوستو کسی سارے سنی مل رہی ہے ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ سی کر رہے ہوں گورنمنٹ بچوں کو دوستو جلدی چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو گورنمنٹ کو گورنمنٹ دوستو کولیج ہوتی اتنا فرق نہیں پڑھتا پرائیویٹ پیسے سے مطلب ہوتا دوستو گورنمنٹ والے اکیڈمی سا جلدی دیتی پرائیویٹ دوستو سین رہتا ہے پیلنٹ دوستو آپ مان کے چلیے پیلنٹ دوستو کتنی رہتی ہے دوستو سیدھے سنیری 15 سے 20 دوستو گورنمنٹ کے کیس میں بھی آپ دینے پڑ جاتے ہیں کسی کسی راج میں دوستو بی ایس سیٹ لیپ کرتے ہیں تو کافی سار بچے کونسے کولیج میں دوستو بونڈ ہے کونسے میں نہیں ہے دیکھ دوستو سیدھی سی بات بتاؤ گا یو پی کولیج کافی سارے ایس جہاں پہ بونڈ نہیں ہے جتنے بھی کوریج بچتے ہیں چاہی ہوں دوستو پنجاب دوستو ان میں لگ بگ بونڈ ہے چاہی گورنمنٹ ہوئے پرائیوٹ ہو دوستو آپ سے پیمنٹ سیٹ بھروائی لیں گے کسی سارے بچے بچے ہمیں جروری آت ہے بونڈ پیپر کو سائن کرنا اس کی بینہ ہمیں سیٹ نہیں ملے گی سیدھی سی بات ہے آپ پہ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو ایک ٹائم تو ایسا بتا دیا جائے گا کہ آپ پیپر کی سائن نہیں کریں گے ہم سیٹ نہیں پروان کریں گے سر ہمیں دیم دی انیورسٹی میں پارٹسپیشن کرنا بیٹنری میں اس کے بعد بچے پوچھتے بی پی ٹی ہم کریں کیا نہیں کریں دوستو ان سارے ڈاؤٹس کے ریپلائی آپ دے دیا جائے گا نیچے تیلیگرام لینک ہوگا جوائن کر سکتا ہے کافی سارے بچوں لینک پرچیس کر گئی دوستو ان کی سیٹ سیکیور ہونے والی ہے دوستو آنے والے ٹائم میں کافی سارے بچوں کو دوستو ہم سیکیور کر دیتے ہیں کون سا کوری جلوٹ ہونے والا ہے دوستو کسی کو بول دیا ہے اس کولیج میں ایڈمیشن ہوگا اس کا ہوا نہیں ہے تو آپ بھی دوستو اپنی کاؤسلنگ میں کروا سکتے ہے پہلے جلدی ریشریشن کروا سکتے جس سکتے آپ کی سیڈ ہو جائے دوستو کوئی بھی کولیج کتنی بون کی کوئی پرسنل پوچھ سکتے ہم کو اپنے چیک کرنا ہے جس باقی دوستو آپ کو سمجھ بھائی ہوگا بون پوز کے بارے میں ایک اور بار سمجھ کروں گا دوستو بون ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کولیج کے ایڈمیشن کے ٹائم پر بھروا لی جائے گی اس کے فائدہ ہے کولیج سیدھا 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 کولیج کا فائدہ ہے دوستو آپ کولیج کولیج سے ڈوکومنٹس نہیں لیتے چاہئے آپ نہیں لیتے چاہئے ایڈمیشن ہو جائے آپ کو پوری کولیج کی ساڑھے چار سال کی فیز بن چاہئے آپ کس سیدھا کرنا چاہئے اگر گورنمنٹ کولیج میں ایڈمیشن ہو رکھا میرے سے ایڈوائز کے بھی ایڈمیشن کی پرپیشن کرتے ہیں ایڈ چانس ایڈمیش میں ایڈمیشن ہو جاتا اس کیس میں دوست آپ ہم سے سیدھا کنٹ کر پوچھ سکتے ہیں کی سیدھا بھرنی پڑے گی کوئی کوپائے نہیں کوئی آپ کو بتا دیں بھرے ہم وہاں سے بچ سکتے تو ایسا نہیں ہو کیونکہ آپ پہلے جی بھروا دیا جو کی سٹیم پیپر سکتے دیگری کمپلیٹ کر آنا ہے تو آپ بھول جائیں دوستو ادھر بھول ہے یا نہیں کیونکہ دوستو آپ نے بیمس کرنی ہی تو اپنے پیسے نہ بھروات کریں آپ کو ویڈیو چھلو چلو چینل کو سسکر کیجئے لائک کمپلیٹ کیجئے کاؤنسل آتے دوستو ہم آپ کو بہترین سے بہترین کاؤنسل ویڈیو بنا دیں گے دوستو کس بھائی کو کاؤنسل کروانی ہماری دوستو جسی کارنی سیڈ سکیور ہو جائے تو کاؤنسل لینک دیا گیا جسی کاندیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کاؤنسل میں سیڈ سکیور کروا سکتے آج کے لئے اتنا ویڈیو چھلی رائک شیئر سبسکر کریں